آپ کسی شہر کے معروف چوک پر دو منٹ کے لیے رک جائیں تو آنن فانن بھیکاریوں کا ایک حجوم آپ کے گرد جمع ہو جائے گا ان بھیکاریوں میں ہر عمر نسل اور جنس کے لوگ ہوں گے ان کے حلیے ایسے ہوں گے کہ اگر آپ کو کسی ایک پر رحم نہ آئے تو فوراں ہی کوئی دوسرا بھیکاری آپ کے گرد ہو جائے گا کسی کے ہاتھ میں ایک سے اٹھایا ہوگا کسی نے کسی عدموے بوڑے شخص کو ویلچیر میں حالت نیم مرگ میں دھرا ہوگا کسی نے ماتھے پر خون آلود پٹی باندھی ہوگی کسی کے ہاتھ پاؤں مڑے توڑے ہوں گے کوئی زخموں کی شدت سے چلا رہا ہوگا کسی عورت نے ڈاکٹر کٹا نسخہ ہاتھ میں تھاما ہوگا کوئی زمین پر گھسٹ رہا ہوگا کوئی آپ کی گاڑی یا موٹر سائیکل سے لپڑ جائے گا اور کسی کو غشی کے دورے پڑ رہے ہوں گے سڑکوں پر سینکڑوں کی تعداد میں موجود یہ بھیکاری ایسے ڈھونگ ریچاتے ہیں کہ بسا اوقات یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب ایک بحروپ ہے ڈھونگ ہے آپ کا ہاتھ جیب میں جاتا ہے اور شاپنگ میں سے بچ جانے والا آخری نوٹ ان کی نظر ہو جاتا ہے ان بھیکاریوں کو پتا ہوتا ہے کہ گاڑی میں باریش اور متمول شخص کو حج اور عمرے کی سعادت کی نویت دینی ہے ڈیٹ پر آئے نوجوانوں کو اللہ جوڑی سلامت رکھے کہنا ہے نوبیہتہ جوڑے کو نرینہ اولاد کی خوشکبری سنانی ہے موٹر سائیکل سوار کو لمبی گاڑی کی دعا دینی ہے ٹوٹی بھوٹی گاڑی والے کو لینڈ کروزر کا سندیسہ دینا ہے کلرک بابو کو افسر بننے کی دعا سے نحال کرنا ہے افسر کو بادشاہ بننے کا خواب دکھانا ہے بزرگوں کو جنت کی بشارت بھی یہ دیتے ہیں سوہاک کی سلامتی کی دعا بھی ان کے کیسے میں دھری ہوتی ہے ان کے ترکش میں تمام تیر ہوتے ہیں ان کا ظاہری حلیہ جتنا دلدوز ہوتا ہے ان کی دعائیں بھی اتنی ہی اثر انگیز ہوتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس پر کون سی دعا اثر کرے گی کس کا دل کس جملے پر پسیجے گا اور کس بات سے کس کی آنکھوں سے آنسو ٹپتیں گے کس بات سے کس کا دل موم ہوگا کون ایک جملے سے تڑپ کر رہ جائے گا کون ہزار کا نوٹ نگالے گا اور کون کھوٹا سکھا اچھا لے گا یہ سب جانتے ہیں انہیں علم ہوتا ہے ان کو بھیق مانگنے کی اتنی عادت ہوتی ہے کہ یہ کوئی کام کاج کر ہی نہیں سکتے ان کے تمام تر مہارت بھیق مانگنے کی ہوتی ہے اور یہ اسی فن کے مشتاق ہوتے ہیں سب سے زیادہ ظلم تب ہوتا ہے جب یہ بھیق مانگنے کے لیے بچوں کے استعمال کرتے ہیں یہ نوزائیدہ بچوں کے نیم مردہ جسموں کو آگے بڑھا کر ہاتھ پھیلا دیتے ہیں بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ زیادہ بھیق کی خاطر یہ بچپن میں ہی اپنے بچوں کے ہاتھ پیٹ توڑ دیتے ہیں کسی کی آنکھ نکال دیتے ہیں کسی کی ٹانگ توڑ دیتے ہیں کسی کے سر پر لوہے کا کھول چڑھا کر اسے ذہنی معذور کر دیتے ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات یہ اپنے بچوں کے جسموں پر زخم لگا کر ان سے خون نکال کر دستے سوال دراز کر دیتے ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ ننے پھول ایسے بچوں کو آگ سی تپتی سڑک پر کیسے چلانا ہے یا پھر یخبستہ موسم میں ستاروں جیسے معصوم بچوں کو سردی میں کس طرح برفانا ہے علمیہ یہ ہے کہ ایسے شکیل قلب کارناموں کا خرچ زیادہ ملتا ہے کشکول زیادہ بھرتا ہے نوٹ زیادہ ملتے ہیں اور روکڑا زیادہ بنتا ہے انسانوں کی طرح کچھ ملکوں میں بھی بھیکاریوں والے خسائل ہوتے ہیں یہ بھی کوئی کام کاج نہیں کرتے بس ہر وقت فنڈ، گرانڈ، قرضہ اور امداد کی آس میں رہتے ہیں یہ تاک میں رہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کا دل کس بات پر بسیجے گا ورلڈ بینک کس بات پر رحم کھائے گا اور آئی ایم ایف کس بات پر قرضے میں چھوٹے گا یورپی یونین کس بات پر عشق بار ہوگی ان کی جھولی ہمیشہ پھیلی ہوتی ہے ان کا دست سوال ہمیشہ دراز ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کب کس وقت ترکش کا کون سا تیر چلنا ہے کب مہاجرین کو پناہ دینے کے لیے ڈالرس مانگنے ہیں کب انہیں نکالنے کے پیسے کھرے کرنے ہیں کب مذہبی جماعتوں کے جلوس نکالنے ہیں اور کب جرمن شیپرڈ کو بغل میں داب کر ہاتھ میں جام اٹھا کر چھوٹی پھیلانی ہے کب مضاحمت سے منافع حاصل کرنا ہے اور کب مفاحمت کے پیسے کھرے کرنے ہیں کب کرونا کے لیے دست سوال دراز کرنا ہے کب ٹڈی دل کے لیے خیرات مانگنی ہے اور کب سلاب کے مناظر سے دنیا کا دل موم کرنا ہے کب اپنے حق میں لڑنے کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا ہے اور کب نقشے پر فقط ایک لکیر لگانے پر اتفا کرنا ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے مگر مقام علم وہ ہوتا ہے جب ایسے ملک اپنے بچوں کے ہاتھ پاؤں توڑ کے جھولی پھلا دیتے ہیں حتیٰ کہ یہ اپنے بچوں کے جسموں پر زخم لگا کر ان کا خون بہا کر خراج وصول کرتے ہیں انہیں سب پتا ہوتا ہے کہ کب دنیا کے دل نرم اور گرم جیپ پر کہاں اور کیسے ہاتھ دھرنا ہے کیونکہ بھیکاریوں سے زیادہ انسانی نفسیات کو کوئی نہیں جانتا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا